اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ویورز آپ لوگ خیریے سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھا کہ الحمدللہ تو آج ہم آپ کے لئے چٹ پٹا سا ناشتہ بنا کر لے کے آئے ہیں جو کہ آپ سب کو انشاءاللہ بہت عصد آئے گا اور یہ اگر گھر پر گوشت نہیں ہے یعنی چیکن یا مٹن گھر پر نہیں ہے اور صرف چینل ہے تو آپ بہت آسان طریقے سے چٹ پٹا اور مسالے دار پلاو بنا کر ریٹی کر سکتے ہو تو یہ آج ہم بنا رہے ہیں اچاری کابولی چینل پ سے بن بھی جاتے ہیں اور بہت کم ٹائم میں بن جاتے ہیں تو چلیں فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم رکھ دیئیں کڑاہی جو کہ اچھی سی درم ہو چکی ہے اور پھر اس میں ہم ڈالنے کے تقریباً چھے چمچ تیل تیل آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے تیخہ اور تیل اور نمک آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے آپ کو جتنا پسند ہے کم زیادہ کر سکتے ہو اور یہ ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون اچاری مسال مسالہ تو اس میں چار سے پانچ طرح کے مسالے ہوتے ہیں جی جیسے کہ سونف ہوتی ہیں زیدہ ہوتی ہیں اور رائے ہوتی ہیں اور میتھی ہوتے ہیں اور باقی آپ کے پاس جو بھی سوکھا مزارہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک بادیان کا فور ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ چار سے پانچ عدد لاؤں اور تین عدد اس میں ڈالیں گے چھوٹی لائچی اور ایک ٹکڑا جا ڈال چینی کا ان مسالوں کو اچھے سے ہم سوٹے کریں گے یعنی جب تک یہ چٹک نہ جائیں ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے گئیس کا فلم یہاں پہ ہمارا ہائی ہے کیونکہ مسالے بہت جلدی بھون جاتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹے ہوئی ہری میرچ ہیں آپ چاہے تو لال میرچی بھی ڈال سکتے ہو اب اسی اسٹیج پر ہم گئیس کا فلم بند کر دیں گے کیونکہ اس میں ہم ڈالنے والے دہی تو دہی تیل میں جاتا ہی گرم گرم پھڑ جاتی ہے اس لئے دہی یہاں کبھر کر ہم دہی لے لیں اس میں ہم مکس کریں گے مسالے کو یعنی پی سیگو مسالے کو ایک بڑا چمچ یہاں پہ لال میرچ پاورڈر ہے اور ایک چمچ بڑا اس میں ہے دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ ہم یہاں پہ مسالے ڈالیں گے چھولے مسالے یعنی یہ چنے کے لیے بنایا ہے سپیشلی مسالہ جو کہ بہت زیادہ یمی بنا دیتا ہے تو ہم آج بنا رہے ہیں چنہ پولاؤ تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے تو یہاں پہ گئیس کا فلم اب یہ مبند کر دیں اور اسے میں one ٹیبل اس پون مسالے ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے ویسے جب دہی میں مسالے ڈال کر اس میں تیل میں ڈالا جاتا ہے تو دہی کے بھٹنے کی کم چانسز ہو جاتا ہے لیکن ہم ہےDerگا ڈال کر دینا ہے اور دہی کو مسالے میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کرنا ہزارے کبچھ کرنا اگر آپ کے پاس آم کا اچار ہے تو آم کے اچار کو لے کر انہیں اچھے سے میش کر کے اس میں ڈال سکتے ہو اس سے بہت زیادہ تیشٹی بن جاتا ہے اور بس انہیں اچھے سے ہم مکس کرنے کے بعد اس میں اُبلے ہوئے کابولی چنے کو ہم ڈالیں گے کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں اچاری اُبلے ہوئے چنے کا پولا اب اس پر ہم ڈال دیں گے اُبلے ہوئے چنے تو چنے کو بہت زیادہ بوائل نہ کریں ہمیں تقریب ہی سے پانچ سیٹی لگانا ہے وہ بھی گئے اس کے فریم میڈیم کر کے تاکہ یہ اچھے سے بوائل بھی ہو جائے اور ٹوٹے بھی نہ اب اس میں ہم ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے نمک نمک کا اپنی تیشٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے دھنیاں اور پودینے کے پتے کو جو کی باری کٹ کر لی ہیں اس سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اور نمک اپنی تیشٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ہم چاول کو بھی بھولیے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم چاول کی تہہ لگا دیں گے اور ہم گئیس کا فلم یہاں پہ آن کر دیں گے اور گئیس کا فلم یہاں پہ ہم لو رکھے ہیں تو چاول یہ ہمارا باسمتی رائیس ہے جو کی پکنے کے بعد بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو یہ اس میں خوشبو بھی بہت اچھے آتی ہے یہ ہمارے پاس آدھا کلو چاول ہے اب انہیں اچھے سے ہم فیلا دیں گے اور فیلانے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ ڈیڑھ کپ پانی کیونکہ چاول ہمارے بہت اچھے سے بھیگ چکے ہیں اور ڈیڑھ کپ پانی کے لئے بعد گئیس کا فلم یہاں پہ ہائی کر دیں گے اور ہائی فلم پر اسے ہم پکائیں گے تقریباً تین میرے تک جب ہمارے پانی چاول کے اچھے سے سوکنے لگیں گے اس کے بعد ایک بار ہی اسے ہم گھما دیں گے اوپر نیچے سکتا ہے کہ چاول میں اچھے سے مسالے مکس ہو جائیں سارے پانی کو ہمیں ڈرائ کرنا ہے گئیس کے فلم ہائی کر کے تو دیکھ سکتے ہیں وہ پوری چھے منٹ ہو چکے اور سارے پانی ایک دم سوک چکے ہیں اب ایک بار ہی اچھے سے ہم گھما لیں گے اب اس کے بعد اس کے اوپر ڈھککا لگا کر اسے ہم دم پر رکھ دیں گے تقریباً آٹھ منٹ تک تاکہ ہمارے چاول ایک دم اچھے طرح سے سوفٹ اور نرم ہو جائیں اور ہمارے چنے بھی اچھے سے پگیا ہیں اب اس کے اوپر ایک ڈھککا لگا دیں گے اور پھر اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں آٹھ منٹ تک لو فلیم پر گئیس کا فلیم ایک دب لو رکھنا ہے تو آٹھ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس کے لک مانشان لک کتنے ڈیلیشز لگ رہے ہیں اور چاول بہت کھلے کھلے ہیں یہ ہمارے مسالے دار چنہ پولا بن کر ریڈی ہو چکے ہیں جو کی اچاری چنہ پولاوں ہیں اب بہت زیادہ یمی ہے اس کے لک آپ دیکھ سکتے ہو بہت ڈیلیشز لگ رہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے بہت چٹ پٹا بن کر ریڈی ہوا ہے تو آپ بھی ہمارے ہشترائے سے ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ سب کو بہت بہت پسند آئیں گے تو بس آپ سے ایک ہماری گزارش ہے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہی ویڈیو بٹن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کے سب سے پہلے پہنچ جائے وہ بھی فری میں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی پیاری سی گیوٹ سی رہا ہے ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی